دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف جنگ پاکستان سمیت دنیا بھر کی حفاظت اور سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے دہشت گردوں کی مالی معاونت میں جائز اور ناجائز دونوں ذرائع سے حاصل شدہ فنڈز شامل ہو سکتے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات میں مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جائز ذرائع ہو سکتے ہیں پلاہی اداروں کو دیا گیا چندہ اور قانونی کاروبار کا منافع جبکہ غیر قانونی ذرائع میں شامل ہو سکتے ہیں اغوا برائے تاوان، بھتہ، اسلحہ سمگلنگ اور منشیات دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے اپنی منی ٹریل اور شناخت کو چھپانے کے لیے جو حربیں استعمال کرتے ہیں وہ اکثر منی لانڈرنگ کرنے والوں سے مماثلت رکھتے ہیں دہشت گردوں کی مالی معاونت میں نہ صرف دہشت گردی کے واقعات کی فنڈنگ شامل ہے بلکہ انفرادی دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت بھی شامل ہے ان میں دہشت گردوں کے رہن سہن کا خرچ اٹھانا یا رہائش، کھانا پینا اور دیگر ضروریات کی فراہمی شامل ہیں دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلقہ لیندین مالیت میں کم ہو سکتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے کچھ فنڈز جائز ذرائع سے حاصل شدہ ہوں جو دہشت گردوں کی مالی معاونت کی سکیموں کا پتہ لگانا زیادہ مشکل بنا سکتا ہے عام طور پر کم مالیت کے لیندین کے باوجود دہشت گردوں کی مالی معاونت کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں اور یہ قیمتی جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے ان وجوہات کے پیش نظر دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے پاکستان ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنینسنگ یا سی ایف ٹی سسٹم متعرف کرا چکا ہے عالمی سطح پر دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ اور پاکستان نے مخصوص افراد اور تنظیموں کے اصاسوں کو منجمت کرنے کے لیے فابندیاں بھی آئیت کی ہیں تاکہ وہ ان جرائم میں استعمال نہ ہو سکے اسی طرح کے عالمی قوائد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے لیے مالی معاونت کو روکنے کے لیے بھی موجود ہیں اس سسٹم کے تحت آپ کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہر فرد اور کاروبار پاکستان اور عالمی معاشی سسٹمز کی ساکھ کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرے دہشت گردی اور اس کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کا مقابلہ کر کے حکام، کاروبار اور عوام دہشت گردی کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں اور دنیا کو سب کے لیے محفوظ بنا سکتے ہیں مزید جاننے کے لیے ایف پی آر ویب سائٹ وزٹ کریں اور انٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائننسنگ آف ٹیررزم فور ڈی این ایف بی پیز پر کلک کریں